بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل آئی ڈیاز بائی کیا کشام ویوورز آج میں آپ کو ڈھابا سٹائل میں چکن اچاری ہانڈی بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت تیسٹی بنتی ہے اور اس کے اندر جو میں مسالہ جات استعمال کیے ہیں وہ میں نے خود گھر پر ایڈے کیے ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آئیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چکن اچاری ہانڈی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو چکن دو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ دو عدد بڑے سائز کے پیاز ان کو بائی چاپ کر لیجئے گا چار عدد سبز مرچے چار عدد ٹماٹر ان کو بھی ایک دھم بائی چاپ کر لیجئے گا گلے میں آسان ہی ہوگی ہاف کپ دہی 1 ٹیبل سپون سوخہ دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر 1 ٹی سپون رائے 1 ٹی سپون میتھی دانا 1 ٹیبل سپون یا اکارڈنگو ٹیسٹ نمک 1 ٹیبل سپون پسی ہوئی لال میچ 1 ٹی سپون کلوانجی 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹیبل سپون سوف 1 ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میچ اب سب سے پہلے ہم ایک برتن میں ہاف کپ کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے ویورز یہاں پر میں نون سٹک پین یوز کر رہی ہوں تو اس کے لئے میں آئل کم یوز کروں گی اگر آپ دوسرا برتن کو یوز کر رہی ہیں تو اس کے لئے ون کپ ایڈ کر دیجئے گا اب باریک چاپ کی ہوئی پیاز ایڈ کر دوں گی پیازوں کو میں نے ایک دم باریک چاپ کر دیا تھا تاکہ ہمارا مسالہ ایزی لی گل جائے اب پیازوں کو میں یہاں پر سوفٹ ہونے تک پکا لوں گی گھوک کر لوں گی دو سے تیر منٹ کے لئے جب پیاز ہمارے سوفٹ ہو جائے گی تو میں اس کے اندر لسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اور اسے دو منٹ تک بھون لوں گی پیاز اور لسن کو بھونے کے بعد میں اس کے اندر ٹماٹروں ایڈ کر دوں گی ٹماٹروں کو میں نے ایک دم باریک چاپ کر لیا ہے ویورز آپ نے اس کے اندر پیاز اور ٹماٹروں کو ایک دم باریک باریک کر کے چاپ کر کے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس سے آپ کی گریوی بہت اچھی بنے گی تو کچھ دیر ٹماٹروں کے بھی بنائی کرنے کے بعد میں اس کو کور کر کے اور لو فلیم پر کھڑا دوں گی پانچ منٹ تک کے لئے تاکہ ہمارے ٹماٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اچھے سے گل جائیں ویورز اب یہاں پر میں اچاری مسالہ جات کو گرینڈ کر لوں گی کلونجی زیرا یہ اندر ایڈ کر دوں گی رائی اور میتھی دانہ جو کہ ہم نے لیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی سوفیس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور پھر ان تمام سالہ جات کو میں اچھے سے گرینڈ کر لوں گی یہ دیکھیں ویورز اچاری مسالہ ہمارے اچھے سے گرینڈ ہو چکا ہے ویورز پانچ منٹیاں پر گزر چکے ہیں اور ہمارے ٹماٹر بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں سپون کے مدد سے آپ نے کوئی میش کر لیجئے گا اب میں اس کے اندر باقی کے تمام مسال جات ایڈ کر دوں گی سو کا دھنیا اور حلدی پاورڈر ایڈ کر دوں گی کٹی ہوئی لال مچ ایڈ کر دوں گی پیسی ہوئی لال مچ اور نمک ایڈ کر دوں گی ویورز آپ اس کے اندر لال مچ اور نمک ہز پر ضرورت بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ٹکھا پسند کرتے ہیں اپنی چوائز کے حساب سے اس کے اندر ایڈ کر لیجئے گا اور ان سبھی مسال جات کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور ویورز جو اچار گوشت کا مسالہ میں نے ریڈی کیا تھا یہ دیکھیں اس کے اندر سے میں ہاف اس کے اندر ابھی ایڈ کر دوں گی ہاف یا ون ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر ابھی ایڈ کر لیجئے گا سٹیج پہ اور باقی کا مسالہ میں رکھ دوں گی بات کے لیے ہمیں بعد جب بتاؤں گی آپ کو اس کا کیا کرنا ہے تمام مسال جات اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس مسالے کی اچھے سے بھنائی کر لینی ہے تاکہ ٹیماتر اور پیاس ایک دم یک جان ہو جائیں تو ویورز مسالہ ہمارے اچھے سے بھن چکا ہے اب میں اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی اور چکن کو آپ نے ایڈ کرنے کے بعد ہائی فلیم پہ پانچ منٹ تک اس کی بھنائی کر لینی ہے اس کا کلر چینج ہونے تک کیلئے بھون لیجئے گا اس سٹیج پہ ہائی فلیم پہ چکن کی بھنائی کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کا چکن ٹوٹے گا نہیں اگر آپ اس کی کلر چینج ہونے تک بھنائی نہیں کرنے گے اور ڈائریکٹ پانے ڈال کے ایڈ کر کے یا ایسے ہی اسے گلنے کے لیے کھڑا دیں گے تو آپ کا چکن ٹوٹ سکتا ہے تو اس کی اچھے سے بھنائی کر لیجئے گا تو ویورز چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے اب میں اسے پانے سے بیس منٹ کے لیے لائٹ فلیم پہ کور کر کے اور کھڑا دوں گی تاکہ ہمارا چکن اچھے سے گل جائے یا آپ چیک کرتے رہیے کہ جب آپ کو لوگے آپ کا چکن گل چکا ہے تو آپ کا چکن ریڈی ہے تو پھر ہم نیکس ٹیپ کی طرف جائیں گے اچھے سے پھینٹنا کے بعد جو ہمارا اچھے سے پھینٹنا کے بعد ہم اس دہی کے اندر اٹھ کر دیں گے اور یہ مسالہ ہم سبت مچوں کے لیے رکھ دیں گے اب اس دہی کو بھی ہم مسالے کے ساتھ اچھے سے ویس کی مدد سے پھینٹ لیں گے اب باقی کا جو مسالہ بچہ ہے اس کے لیے ہم ٹو سے تھری ٹیپل سپونز سرکہ اٹھ کر کے اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اب جو ہم سار در سبت مچیں لے تھیں اس کے سینٹر میں سے ہم کٹس لگا لیں گے تاکہ اس کے اندر ہم مسالہ بھر سکیں اور یہ والا چاٹ میں اچھائی گوشت مسال اس کے اندر بھرتے جائیں گے ویوئرز یہ کرنے سے ان کا ٹیسٹ مچوں کا بہت اچھا بنتا ہے سالن کے اندر ڈالیں گے تو آپ یہ اچھائی فلیور دیں گی تو ایسے ہی آپ تمام میرچیں اس اچھائی گوشت مسالے سے بھر لیجئے گا کہاں پر ہمارے مرچیں بھی ریڈی ہو چکی ہیں اور ہمارے دہی بھی ریڈی ہے تو آئی ویورز اب ہم چکن کی طرف آتے ہیں ٹائم ہمارا ہو چکا ہے کمپلیٹ پندر سے بیس میٹ کو اور چکن بھی ہمارا تقریباً اچھے سے گل چکا ہے پانی بھی تقریباً ڈرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی تھوڑی سی بھنائی کر کے اور اس کے اندر سبز مرچے اور دہی ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کے اندر سبز مرچے ایٹ کر دیں گے جس کے اندر ہم نے مسالہ بھرا تھا بہت ٹیسٹی فلیور دیں گے یہ سبز مرچے اچاری مرچے اب ہم اس کے اندر دہی ایٹ کر دیں گے جس کے اندر ہم نے اچاری گوشت مسالہ ایٹ کیا تھا اور دہی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس چکن کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے تاکہ دہی کا پانی بھی اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور ہمارا اچار گوشت بہت ہی ٹیسٹی سا ریڈی ہو جائے اس کے اندر جب پانی دیکھ رہا ہے یہ دہی کا پانی ہے اگر آپ گریوی بنانا چاہیں تو دہی کو اچھے سے بھائی کرنے کے بعد اس کے پانی ایٹ کر کے گریوی بنانی چھے کر میں گریوی نہیں بناوں گی ایسے ہی مسالہ دار چکن بناوں گی یہاں پر دہی کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اور ہماری تھابا سٹائل چکن اچاری ہانڈی ہو چکی ہے ریڈی اب ہم فریم آف کر کے اور اس کو ریش آؤٹ کر لیں گے یہاں پر میں نے اس کے اوپر ادھر کے باریک باریک سلائسز کاٹ کے ایٹ کر دیئے ہیں اور لیمون کے پتلے پتلے سلائسز کاٹ کے ایٹ کر دیئے ہیں جس سے ہماری اچھا ری ہانڈی اور بھی خوبصورت دیکھ رہی ہے اور ویورز اگر آپ اس کی گریوی بنانا چاہیں تو تھوڑا سا پانی سب سے اینڈ میں ایٹ کر کے بنا لیجئے گا تو یہاں پر ہمارے بہت ہی مزدار اور ڈیلیشیس سی دھابا سٹائل چکن اچاری ہانڈی ہو چکی ہے ریڈی یہ اچاری ہانڈی بلکل ویسے بنتی ہے جیسے کہ آپ باہر ہوتلز میں کھاتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو ویورز میری اس ریسپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کامنٹ ورکس میں میری سب نازمی شیئر کیجئے گا کہ آپ کی اچاری ہانڈی کیسے بنی اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والے سب بھی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی